پیمرہ کی جانب سے عمران خان کی ٹی وی پر براہ راز تقریر نشر کرنے پر پابندی تحریک انصاف اور دیگر پارٹی رہنماؤں کا شریف رد عمل سامنے آ گیا شاہ محمود قریشی نے ٹوئیٹ میں لکھا پابندی کا فیصلہ براہ نام جمہوری حکومت کی بدترین عامریت کا نمونہ ہے اسد عمر بولے فاشزم اروج پر فیصلہ عدالت میں چیلنج کیا جائے گا ملک میں فاشزم حکومت کی انتقامی کارفائیاں پیمرہ نے عمران خان کی براہ راز تقریر نشر کرنے پر پابندی لگائی تو تحریک انصاف کے رہنماؤں بھی میدان میں آگے شدید رد عمل حکومت اور پیمرہ کو آڑے ہاتھوں لے لیا شاہ محمود قریشی نے ٹوئیٹ میں لکھا پابندی براہ نام جمہوری حکومت کی عامریت کا نمونہ ہے عمران خان کو کرونوں دلوں سے کیسے نکالو گے اساد عمر نے بھی کھری کھری سنا دی ٹوئیٹ میں لکھا فاشزم مروچ پر پیستہ عدالت میں چیلنج کیا جائے گا شیئر قشید نے کہا پیمرہ نے الیکٹرونک میڈیا کا نوٹس چاری کر دیئے اب سوشل میڈیا کی باری ہے باباد چودری نے ٹوئیٹ میں لکھا کہ نواز شریف کشتہاری ہونے کی وجہ سے پابندی کا سامنا ہے عمران پر خوف کی وجہ سے پابندی لگائی گئی عمران اسماعیل بولے عمران خان کی تقریر پر پابندی امپورڈٹ حکومت کے اچھی ہٹکندوں کی ایک اور داستان ہے اب آم خود عبرت کا نشان بنائے گی میں ہوں جیسپین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف پول پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے